اہم خبر دیں حکومت کو آئندہ برس گندم درامت نہ کرنے کی امید وفاقی وزید تاریخ بشیرچیما کا کہنا ہے کہ ہم امید ہے روان سیزن میں گندم کی اچھی فصل ہوگی اور دعا ہے ہمیں اگلے سال گندم امپورٹ نہ کرنی پڑے اسلام آباد میں پریس کانفرنس کے دوران تاریخ بشیرچیما نے کہا کہ زراعت کا شبہ پاکستان کی دیر کی ہڈی ہے ملک کا مشکلہ سے نکالنے کے لئے کسانوں کا کردار اہم ہے روان برس مارشوں اور سلاب سے سندھ بلوتستان اور پنجام میں نقصانات ہوئے تاثرہ علاقہ ابھی تک مکمل بحال نہیں ہو سکے سندھ میں گندم کی نئے سرکاری قیمت وفاقی وزیر کہنا ہے تھا کہ ناکس پارنسیوں کی وجہ سے گندم درامت کر رہے ہیں روان سال کے لئے گندم کے بیداواری حدف 91 فیصد مکمل کر لیا پنجام میں 97 سندھ میں 44 خیبہ پکتونخواہ میں گندم کی کاشت کا 50 فیصد حدف مکمل ہوئے ہیں امید ہے اس پار اچھی فصل ہوگی دعا ہے اگلے سال گندم امپورٹ نہ کرنی پرے تاریخ وشیر جمع نے مزید کہا کہ 17 نومبر کو وفاقی کبینہ نے ایک آسان پیکنج کے منظوری دی تھی ذریعہ کرزوں کو بھرا کر 1819 سرب کیا گیا ہے وفاقی وزیر نے مزید یہ بھی کہا کہ ملک میں دو لاکھ سزائی ٹیوب ویلز بجلی اور پارہ لاکھ سزائی دیزل پر چال رہے ہیں ٹیوب ویلز کو بجلی سے سولر پر منتقل کر رہے ہیں وزیعظم نے خات کی عمد پچیس روپے تک کم کی ڈی اے پی کا بیگ اس وقت نو ہزار روپے میں مل رہا ہے انہوں نے کہا کہ ٹریکٹر سے متعلق وفاقی وزیر نے مزید یہ بھی کہا کہ پانچ سال استعمال شدہ ٹریکٹر امپورٹ کرنے کی اجازت دی گئی ہے ٹریکٹر کی امپورٹ پر ڈیوٹی میں چھوٹ دی گئی ہے کوشش کر رہے ہیں کہ تین سال پروانہ ٹریکٹر بھی درامت کیا جا سکے